اگر یہ ممکن ہو اور پیرنٹس ہوم سکولنگ کو سیکھے ہوئے ہوں شاید آپ کے علم میں یہ ہوگا کہ ہوم سکولنگ انفارمل سکولنگ نہیں ہوتی آپ کو اپنے گھر میں ایک کلاس روم بنانا پڑتا ہے جہاں آپ ٹائم ٹیبل کے حساب سے اپنے بچے کو چار گھنٹے وہاں دیتے ہیں اور وہ ایک خاص کیریکلم کے حساب سے دیتے ہیں اور پاکستان میں تو نہیں ان ملکوں میں کوئی آپ کی بارڈی آکے اگزیمن بھی کرتی ہے کہ آپ اس کو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اس میں ایک بات میری بات لمبی تو نہیں ہو رہی بور تو نہیں ہو رہے آپ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بات ضرور سمجھئے کہ ہم سب چاہتے ہیں ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں بچوں کی تعلیم ہے کیا انفورچونٹلی ہم ایکڈیمک ایڈیوکیشن کو ایڈیوکیشن سمجھتے ہیں اگر آپ ایڈیوکیشن کی آکسفورڈ ڈکشنری میں ڈیفنیشن دیکھیں تو ایڈیوکیشن ایک سسٹم ہے جس سسٹم کے ذریعے سے انسان چینج ہو جاتا ہے تو ورڈز پوزیٹیوٹی اور ایڈیوکیشن کا پرپز ایک لکھا ہوا ہے کہ ایڈیوکیشن کا کوئی پرپز نہیں سوائے اس کے کردار کی تشکیل ہو لیکن جو ایڈیوکیشن سکولوں میں حاصل کرتے ہیں مجھے یہاں کا نہیں پتا کم از کم پاکستان کے بارے میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں اس کا صرف ایک پرپز ہے کہ میرے بیٹے کے گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر کیسے آئیں اور نمبر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹے بچے کو میم کی ڈنڈی لکیر سے اوپر تھی کہ لکیر سے نیچے تھی ٹی کو میڈل سے کٹا تھا کہ اوپر کٹا تھا آئی کا نکتہ ٹھیک دیا تھا کہ نہیں دیا تھا اور استمبول ترکی کا دارالحکومت ہے یا نہیں ہے اور جس کو ہم ریلیس تعلیم کہتے ہیں دعا کنود زبانی یاد ہے کے نہیں فلانی صورت زبانی یاد ہیں کے نہیں یہ صرف میمری ہے اس سے کردار کی تشکیل کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس عمر میں بچے کو کوئی بچہ آپ نے زندگی میں دیکھا ہے جس کو الف بین آتی ہو اور اگر ایک ماہ تین سال کے بچے کو ڈنڈے مارتی تو میں الف بین ابھی تک نہیں آئی کتنی ہماکت کی بات ہے کوئی بچہ ایسا ہے جو ای بی سی نہیں سیکھے گا تو دو سال کی عمر اس کو چپیڑے مار کے ای بی سی سکھانے کی کیا ضرورت ہے تو پھر کیا سکھائیں سات سال میں بچے نے جو چیزیں سیکھنی ہے نا وہ یہ ہیں کہ اس میں سوشل انزائٹی نہ ہو وہ لوگوں سے انٹریکشن کر سکتا ہو وہ ڈیفیکلٹ سیچویشن میں اپنے آپ کو ہینڈل کر سکتا ہے امی کہیں چلی گئی تھی اس کو بھوک لگی تھی اور کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی لیکن سمہا اس نے کھانا منج کر لیا ہی ایس اپرسن جو کہ سیلف سفیشنٹ کی آپ نے ٹریننگ کر دی ہے تو بچے کے اندر انڈورنس ڈیویلپ ہو گئی بچہ سیلف سفیشنٹ ہو گیا بچے کے اندر اپنے آپ کو سنبھالنے کا کرے وہ جرابیں اپنی خود پہن سکتا ہے جوتا اپنا خود پالش کر سکتا ہے واش روم سے آئے تو ٹوائلٹ ساف کر سکتا ہے اور جب دیکھ رہا ہے کہ امی ہور کر رہی ہے تو وہ کہتا ہے چھوٹا سکے اس کو چڑیوں سے محبت ہے اس کو درختوں سے محبت ہے اس کو ہوا اچھی لگتی ہے اس کو لوگوں سے ملنا اچھا لگتا ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کے اس کو تکلیف ہوتی یہ وہ ایڈیوکیشن ہے جو سات سال کی عمر میں بچے کو کرنی ہوتی ہے تری سیز کریکٹر کانفیڈنس اینڈ کریٹیوٹی کریکٹر کانفیڈنس اینڈ کریٹیوٹی میں آپ کو تھوڑی سے وقت میں تینوں کو ڈیفائن کر دیتا ہوں کریکٹر کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ موجود نہیں بھی ہیں تو بچے کے پاس دو چوئیسز آئی ہیں تو وہ رائٹ چوئیس کو اڈاٹ کرتا ہے رونگ چوئیس کو اڈاٹ نہیں کرتا یہ کریکٹر ہے اور دوسرا ہے کانفیڈنس کانفیڈنس کا مطلب ہے بچہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے صحیح ریزن کی وجہ سے پلیز اس کو اور کیجئے گا اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے صحیح ریزن کی وجہ سے مثلا وہ کہتا ہے میں کلاس میں سب سے اچھا بچہ ہوں کیونکہ میرے اببہ مجھے ٹیسلا پہ چھوڑنے آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے مگر رونگ ریزن کی وجہ سے سمجھ رہا ہے چونکہ میرے پاس برینڈڈ جوتیں ہیں اس لیے میں بہتر ہوں لیکن انفارچنیٹلی ہم پیرنٹس بچوں کو انہی بنیاد پر ہی بڑا کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس بنیاد پر کہ میں کتنا اچھا ہوں کیونکہ میں دادا کا خیال رکھتا ہوں میں کتنا اچھا ہوں کہ میں تو جھوٹ بولتا ہی نہیں میں کتنا اچھا ہوں کہ میرے اوپر لوگ ٹرسٹ کر سکتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے میں کتنا اچھا ہوں کہ میں ایکیڈیمکس میں بہت اچھا ہوں یہ بھی بالکل ٹھیک ہے یہ ہے کانفیڈنس اور کریٹیوٹی یہ ہے کہ جب اس کو ایسے حالات درپیش ہوں جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں تو وہ اس کا سلوشن دریافت کرنے کا قابل ہو یعنی وہ اکیلہ تھا اور اچانک اس کو پتہ لگا کہ اوپر کی علماری سے کچھ چیز لینی ضروری ہے تو سمہا اس نے مینج کر لیا وہ علماری سے کچھ کرنا امی کا پتہ ہے تو فون فان کر کے کہیں سے مینج کر لیا یہ تین چیزیں ہیں کریکٹر کانفیڈنس اور کریٹیوٹی ہم سبتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے نا فلانی پینٹنگ بنا لیتا ہے فلانی یہ کریٹیوٹی ہے یہ کریٹیوٹی نہیں ہے یہ ٹیمنگ ہے کریٹیوٹی یہ ہے کہ وہ انسین سیچویشن کے اندر سے سلوشن نکال لیتا ہے تو آپ کے سوری جواب لمبا ہو گیا لیکن اس کا بیگراؤنڈ بتانا ضروری تھا بیٹا اگر آپ ٹرینڈ ہے نا میں مثلا ہمبل کپیسٹی میں میں نے اپنے بچوں کی ترویت میں بہت غلطیاں کی ہیں وہ بہت اس کے خمیازے بھی بھوکتے ہیں لیکن کم از کم اللہ نے مجھے گرینڈ چلڈرن دیے ہیں تو ان پہ ایک تو یہ میرے گرینڈ چلڈرن کا اببا بیٹھا ہوا ہے سلوان تو ان کے بیٹے کا میں نانا ہوں ماشاءاللہ یہ میرا بھانجا بھی ہے تو ابھی وہ میسی سسلے میں ایکچولی آیا تھا اور ایک وحید سے میری کمیٹمنٹ تھی تو اب ان کے سسلے میں میں نے کوئی یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ ٹریننگ دونوں میاں بیوی حاصل کر کے تو ہوم ٹریننگ کرنا سات سال تک اس بچے کو گھر میں کرنا لیکن فارمل اور اس طرح میری پوتی ہے پاکستان میں تو اس کے پیرنٹس کو بھی میں کنونس کر لیا ہے اور وہ ابھی ایک ڈیڑھ سال کی ہے مگر اس کے اندر وہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ سکول کے بچوں کی نسبت اس کے اندر وہ ایبلیٹیز آنی شروع ہو گئی ہیں جو کہ وہ مثلاً اس کے اندر ایک ایبلیٹی ڈیویلپ ہو گئی یہ میری پوتی کے اندر وہ نو کو بڑے آرام سے ایکسپٹ کر لیتی ہے بچے کے اندر بہت بڑی چیز سکھانے کی ہوتی ہے کہ وہ نو کو ایکسپٹ نہیں کرتا میں نے یہ لینا ہے آپ نے نہیں دیا میں نے یہ لینا ہے میں نے یہ لینا ہے میں نے یہ لینا ہے اچھا اس کی ماں اور ابا کو میں نے یہ سمجھایا کہ آپ نے ایک فنومنہ نہیں کرنا اپنے بچے کے ساتھ وہ ہے ماں صد کے محصد کے سمجھتے ہیں بچے نے کہا نا کہ یہ دے دیں محصد کے دے دیں محصد کے نہیں کہنا یہ فکرہ غور سے سنیے گا بچے کے ساتھ لاد کبھی نہیں کرنا پیار بہت کرنا ہے پیار کا مطلب ہے اس کا خیال رکھنا ہے اس کی کیر کرنی ہے اس کی تربیت کرنی ہے لاد کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ناجائز خواہش کو بھی مان لینا ہے اس کو لاد کہتے ہیں بچے کے ساتھ لاد نہیں کرنا پیار بہت کرنا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کے اندر نا نو کی ایبیلیٹی اس میں آگئی مثلا وہ جو نیچے چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا شیشے کی کرسٹلز وغیرہ گھر میں تو وہ اس کو حالانکہ چھوٹی بچی ایک سار یہ روک صاحب کی بیٹی کی طرح ہی چھوٹی ہے تو وہ اس کو اس کی ماں نے اور ہم سب نے کچھ کر کہا کہ بیٹا یہ یہ نہیں کرنا اور یہ چھوٹے جب پہلی دفعہ اس نے یوں کیا تھا نہیں یہ نہیں کرنا پیار سے اس کو کہا ہے اب جو مرضی کر لیں وہ ان کو ہاتھ نہیں لگائے گی دوسرا یہ موبائل ہے اس کے بارے میں اس کو کہا ہے آپ ابھی اس کمرے میں وہ آئے گی تو اس کو پکڑے گی اس کو پکڑے گی جیسے وہ بچی کر رہی تھی جوتے میں ہاتھ ڈالے گی یہ کر رہی ہے وہ ڈاک صاحب کا جوتہ تھا ازر بھائی کا تو اس میں جوتے ہاتھ ڈال رہی تھی میں نوٹ کر رہا تھا یعنی انکوزیٹیوٹی ہے لیکن آپ اس کو موبائل دیں گے نہ تو مو پر ایک کر لے گی کیونکہ اس کو نو کو تو اب یہ چیزیں ہوم سکولنگ میں سکھائی جا سکتی ہیں تو یہ میرا کچھ ہمبل سا خیال ہے